دوستو 14 جون 2007 کو امریکہ کے شہر ٹیسلا میں میڈیا ایک جگہ جمع ہوا ہوا تھا لوگ سڑکوں پر تھے اس شہر میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا یہ لوگ اس شہر کے بیچ میں جمع تھے ان لوگوں کے ساتھ ایک کرین بھی کھڑی ہوئی تھی اس کرین نے اس جگہ کو کھوڑ کر یہاں سے ایک گاڑی نکالنی تھی ایک ایسی گاڑی جس کو پچاس سال پہلے دفن کیا گیا تھا لیکن اس کی کہانی کیا تھی کیا یہ گاڑی چوری کی تھی یا پھر معاملہ کچھ اور تھا آج کی یہ حیرت انگیز کہانی اسی گاڑی کی ہے اسی لئے ہمیں 1957 میں جانا پڑے گا امریکہ کی ریاست اکلو ہما کی پچاسویں سالگرہ تھی یہ لوگ اس سالگرہ پر کچھ اسپیشل کرنا چاہتے تھے دوستو ان دنوں امریکہ میں ایک ٹرڈیشن تھی لوگ اپنی کسی چیز کو دفن کر دیا کرتے تھے اس چیز کے ساتھ ڈیٹ لکھی ہوتی تھی کہ آج سے ٹھیک اتنے سال بعد اس چیز کو زمین سے نکلنا ہے کچھ چیزیں تو ایک سو سال بعد بھی نکالی گئی ہیں ان کو ٹائم کے اپسول بھی کہتے ہیں اکلو ہما کی حکومت نے کچھ ایسا ہی کیا ان لوگوں نے اپنی پچاسویں سالگرہ کے موقع پر زمین میں گاڑی دفنانے کا فیصلہ کیا یہ گاڑی پیمو ڈلویڈ ائر تھی دوستو یہ ایک سپورٹس کار تھی جو انتہائی مہنگی تھی لیکن ان لوگوں نے ایک انوکھا کانٹیس کرانے کا فیصلہ کیا دوستو ان لوگوں نے ایک مقابلہ رکھا کہ آج سے ٹھیک پچاس سال بعد یعنی دوہزار ساتھ میں ٹیسلا شہر کی آبادی کتنی ہوگی لوگوں کو یہ آبادی گیس کرنی تھی جس انسان کا بھی گیس ٹھیک ہوتا اس کو پچاس سال کے بعد یہ گاڑی ملنی تھی اب پچاس سال کس نے ویٹ کرنا تھا لیکن پھر بھی مفت گاڑی کے لیے اس کانٹیس میں بے شمار لوگوں نے حصہ لیا ہر کسی نے اپنا اپنا گیس ایک پرچی پر لکھا ان تمام پرچیوں کو ایک کیس کے اندر ڈال کر اسی گاڑی کے اندر ڈال دیا گیا اب پچاس سال بعد اس گاڑی کو نکالا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کس کا گیس زیادہ ٹھیک ہے اب ان لوگوں نے گاڑی کو ایسے دفنانا تھا کہ یہ گاڑی پچاس سال بعد بھی خراب نہ ہوتی پیلمو دلوڑی ایرنامی گولڈن اور سفید رنگ کی اسپورٹس کار کو دفنانے کا عمل شروع ہو گیا ان لوگوں نے شہر کے بیچ ہو بیچ ایک بھنگر تیار کر لیا جس کی دیواریں کوپریٹ کی تھی اس بھنگر کو اتنے دھیان سے بنایا گیا تھا کہ اگر اس شہر پر ایٹمی حملہ بھی ہو جاتا تو بھی اس گاڑی کو نقصان نہیں پہنچنا تھا لیکن پچاس سال کے بعد کچھ اور ہی ہونے والا تھا اس گاڑی کے اندر انہوں نے کافی دلچسپ چیزیں بھی رکھیں جیسا کہ پارکنگ ٹکیٹ اور کچھ پانی کی بوتلیں ایک سگریٹ کا پیکٹ ایک ماچس ایک چنگھم دو کنگے ایک ہیڈ اور ایک لپسٹک کا سیٹ اس گاڑی میں دو ڈالرز بھی رکھے گئے تھے اس کے علاوہ لوگوں کے گیس کی ہوئے جواب بھی موجود تھے دوستو اس گاڑی کو تفنایا گیا اب اگلے پچاس سال تک اس کو نکالا نہیں جانا تھا چودہ جون دوہزار سات کو پچاس سال کے بعد بھی اس شہر کے لوگ اس گاڑی کو بھولے نہیں تھے اس شہر کی حکومت کو بھی یہ گاڑی یاد تھی ٹھیک پچاس سال کے بعد اس کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ گاڑی کس کے عصے میں آنی تھی کیا وہ انسان زندہ بھی تھا یا اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ گاڑی اب ایک انٹیپ کار بن چکی تھی اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہونی تھی دوستو یہی سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی میڈیا کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی چھہر میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اس گاڑی کو نکالنے کے لیے ایک سال پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی اسلا شہر میں ایک جشن کا سماہ تھا اور پھر دوستو کرین کی مدد سے اس جگہ کو کھودا گیا اس جگہ کے اوپر ایک بھاری کنکریٹ کی لیٹ بھی موجود تھی جس کو ہٹا دیا گیا اور فائنلی پچاس سال کے بعد اس گاڑی کو باہر نکال لیا گیا لیکن اندر سے اس کی حالت دیکھ کر سب کو حیرت کا جھٹکا لگا ان کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہے گئے دوستو یہ گاڑی بلکل ختم ہو چکی تھی گاڑی میں زنگ لگا ہوا تھا اس کا انجن اس کی باڑی سب کچھ ختم ہو گیا تھا اتنی حفاظت کے باوجود ایسا کیوں ہوا پتہ یہ چلا کہ جو بھنگر انہوں نے بنایا تھا جو ایٹمی حملے کو بھی برداشت کر سکتا تھا اس کو یہ وارٹر پروف بنانا بھول گئے تھے ہوا کچھ یوں کہ کافی حصہ پہلے اس جگہ کے ساتھ کنٹرکشن ہو رہی تھی جس میں ایک وارٹر مین کو نقصان پہنچا تھا جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں پانی بھر گیا تھا اور وہی پانی اس گاڑی کے جگہ میں بھر گیا جو کہ وارٹر پروف نہیں تھی اس پانی نے اس گاڑی کو تباہ کر دیا لیکن اس کے اندر موجود چیزیں جن کو کیس میں بند کر کے رکھا گیا تھا وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی تھی دوستو یہ گاڑی تو چلنے کے قابل نہیں رہی تھی لیکن اس گاڑی کو جیتا کس نے تھا یہ ایک آدمی تھا جس کا نام ریمنٹ ہمبرٹ انسن تھا اس نے گیس کیا تھا کہ پچاس سال کے بعد اس شیئر کی آبادی تین لاکھ چوریاسی ہزار سات سو ترتالیس افراد ہوگی اس شیئر کی آبادی اس وقت تین لاکھ بیاسی ہزار چار سو ستاون افراد تھی لیکن یہ آدمی نائٹین سیونٹی نائن میں مر گیا تھا اس کی بی بی بھی مر چکی تھی اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ آدمی اس شیئر میں رہتا ہی نہیں تھا اس کے رشتے دار حیران تھے کہ اس نے اس مقابلے میں کیوں حصہ لیا برحال اس گاڑی کو اس کی بین کے حوالے کر دیا گیا جو زندہ تھی اور اس کی عمر سو سال تھی لیکن اس گاڑی کی حالت دیکھ کر اس کو بعد میں ایک میوزیوم میں رکھ دیا گیا تھا اور یہ گاڑی آج بھی میوزیوم میں موجود ہے دوستو اگر آج کی حیرت انگیز کہانی آپ کو دلچسپ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ